نمسکار دوستو آپ کا دھنمنتری کرپا ہیل چانل میں بہت بہت سواغت دوستو آج کا جو میرا ویڈیو ہے وہ ہے گلوئے کے اوپر گلوئے کو کن آدمیوں کو سیبن کرنا چاہیے کیا اس کا روز سیبن کرنا چاہیے اور مکھے طور پر یہ کن کن لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے یا زیادہ فائدہ کرے گی اور کن لوگوں کو کیسے لینی چاہیے کم لینی چاہیے کہ آج اس ویڈیو کے مادہم سے میں آپ کو یہ پورا بتانے جا رہا ہوں تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے یہ جرور کہوں گا کہ ہمارا یہ ویڈیو آپ کرپیت زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارا چینل بھی جرور سبسکرائب کریں اور لائک پالا بٹن جو ہے مجرور دعائیں تو چلتا ہوں آگے جیسا کی آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں گلوئے ہے اور یہ گلوئے کی جڑ ہے اور یہ گلوئے کی ڈنڈی ہے اور یہ گلوئے کی پتلی بیل ہے بھی اور اس کے پتے ہیں تو دوستو میرا یہ ویڈیو بنانے کا موٹو یہ ہے کہ یہ آدمی کو کس آدمی کو لینی چاہیے کیا روج لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے تو اس ویڈیو کے مادہم سے آپ یہ پورا جانیں گے تو دوستو چلتا ہوں کہ اس کو کون آدمی لے یعنی کی کس کے لیے یہ زیادہ بینفیٹ ہے تو جس آدمی کا جو پت ہے تین گھن پائی جاتی ہیں بعد پت کف یہ تین گھن ہیں اور تین دوست ہیں ہمارے سریر میں تو جس بیکتی کا کف جو ہے اور پت جو ہے یعنی کی گرمی جو ہے سریر کی وہ اتینت کشین ہے اور بائیو جو ہے بہت پربھاو سالی ہے یعنی کی بہت اوچے سطر پر ہے بگڑ چکی ہے بائے بات بھی بولتے ہیں اس کو بائے ہوتا ہے اس کو بات بھی کہتے ہیں اگر وہ بہت زیادہ پربل ہے اور بگڑ چکا ہے تو دوستو یہ تینوں چیزوں کا سمن کرتی ہے بات کو بھی پت کو بھی اور کف کو بھی تو اب جیسے جس آدمی کا پہلے ہی کف کشین ہے تو ایسے بیکتی کا یہ جو اس کو لیتا ہے جو روج لیتا ہے اس سے یہ اور آدمی پتلا ہوگا اور جس آدمی کا مالیہ کسی کا جیسے جو کف ہے وہ پابرپل ہے سٹرونگ ہے یہ جروری نہیں ہے کہ یہ نجلہ خانسی والے کف ہوتا ہے جیسے ہمارے شریر میں جس پرکار چربی ہوتی ہے وہ ایک کف کی ہی پردھانتہ درساتا ہے اور اس کو کف کا ہی روح مانا جاتا ہے شریر میں تو ایسے بیکتی کو دینے سے اس کی صحت اور بنے گی اور جو لوگ موٹے لوگ ہیں وہ اس کا پریوک جو ہے وہ کیسے کریں کہ اس کو کھاڑا کر کے اس کے اندر تریفلا چورن ڈال کے اور اوپر سے ایک چمچ آپ شہد میں ڈال لیجے اور اس کو آپ چائے کی طرح گرم ہی پیئیں تو اس سے جو ہے وہ کیا ہوگا کہ کف جو ہے کف کی ماترہ جو ہے جو آپ کا مید ہے موٹاپہ ہے چربی ہے وہ گھٹے کی تو دوسرا ایک اور چیز آتی ہے دوستو کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ مید لوگ میں موٹاپے میں اس کا یوز کریں اور آپ جیسے ہائی کیلوریز کا گھی یا جو بھی ہے وٹر چکن یا مکھن بغیرہ وہ آپ خوب ماترہ میں نہیں ہیں تب تو یہ کام نہیں کرے گی اس کے لیے آپ کو خلقہ اور سپاچے بھوجن لینا چاہیے جو ہمارے اندر جو ہے وہ فیٹس کو نہ بڑھائے اور دوسرا کہ جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ جس کا پت اور کف جو ہے وہ کشین ہیں ان آدمیوں کو یہ نہیں لینی چاہیے یا کب لینی چاہیے اس کا بھی میں آپ کو یہ بسترت روپ سے بتانے جا رہا ہوں دوستو یہ بہت ہی ایک رام بان آسدی ہے دوستو لیکن اس کا طریقہ اور جو نیم ہے وہ کیسے لینی چاہیے تو سب سے پہلے کوئی بھی بیکتی کوئی بھی بیکتی مال یہ اس کو لے رہا ہے لگاتار لے رہا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہی شوق سے یا منٹ سسٹم کے لیے اس کو پریوگ ملاتے ہیں تو دوستو کیا کریں کہ ایسا بیکتی جس کا اس کے پریوگ سے بجن گھٹے وہ اس کا پریوگ جو ہے وہ صرف ہفتے میں ایک بار کرے امیل سسٹم کے لیے روجانہ اس کا جو ہے پریوگ ہے وہ نہ کرے اور دوسرا وہ آدمی جو اس کے پریوگ سے اس کی صحت بن رہی ہے جو ایسا بھی ہوتا ہے کوئی آدمی دبلہ پتلا ہوتا ہے اور اس کے لینے سے وہ موٹا ہوتا ہے تو دوستو اس کے لیے وہ روج لے سکتا ہے اس کا روج پریوگ کر سکتا ہے تو دوستو آگے جو بات چلتی ہے وہ کیا ہے کہ کچھ ایسے بھی بتایا گیا ہے بہت سارے لوگوں نے یہ بتاتے ہیں کہ یہ کبج کرتی ہے دوستو یہ کبج نہیں کرتی ہے صرف لینے کا انپان جو وہ صرف الگ ہے تھوڑا سا کبج میں کیسے لیں جیسے یہ آپ نے ڈنڈی لے لی اور اس کو کھڑا کیا اس کے اندر آپ گھڑ ڈال کے اس کا پریوگ کریں گے تو کبج نہیں ہوگی اور جیسے کچھ لوگ کمپلینڈ کرتے ہیں کہ اس کے لینے سے جو ہمارا درد ہے جیسے جوائنٹ پین ہے کسی کو ہوتا ہے تو وہ جب بھی گلوئے کا کھڑا یا گلوئے کا رس پی ہیں یا کچھ گلوئے یا اس کا کچھ بھی کریں تو اس کے اندر جو ہے جو سونٹ ہوتی ہے اس کا پاورڈر جرور استعمال کریں دوستو یہ آپ کا جو جیسے بائے ہے یا جس بجہ سے آپ کو گلوئے لینے سے دردیں ہوتی ہیں اگر سونٹ کا پاورڈر آپ ڈال لیں گے دو تین چھٹکی تو آپ کو وہ دردیں نہیں ہوں گی یہ گھٹیا بات میں بھی بہت زیادہ افیکٹیو ہے لیکن اس کا گھٹیا بات لینے میں طریقہ جو ہے پہلے بھی میں نے ویڈیو کے اندر بتایا ہے کہ اس کو جب بھی لینا ہے گھٹیا بات کے جوائنٹ پین کے اندر یا گھٹنوں کے درد کے اندر تو اس کا جو آپ نے رس لینا ہے یا اس کی بٹی لینی ہے گھن لینا ہے تو اس کو آپ اڑی کے تیل سے اس کا استعمال کریں تو اڑی کے تیل سے لینے سے آپ کے جوائنٹ پین میں بھی یہ بہت زیادہ فائدہ کرے گی اور جیسے میں نے بتایا کہ اس کو لینا کب ہے مال یا کوئی اس کو ایسے ہی امین سسٹم کے لیے بچوں کو دے رہا ہے اور اس کو کوئی بھی روگ نہیں ہے تو اس کو روج نہ لیں روج لینے کی کوئی جیورٹی نہیں ہے امیریٹی کے لیے جیسے پانچ سال کے بچے جو ہے اس سے اوپر آپ اس کو ہفتے میں اس کو جرور ایک بار دے دیں تاکہ اس کی امین سسٹم جو ہے وہ ہائی ہو اور کوئی بھی جیسے روگانسوار یا روگانسوار تو اس کے پریوگ لگ لگ ہے میں نے بتایا ہے پچھلے ویڈیو کے اندر بھی لیکن اگر کوئی بیسے ہی چاہے بچہ ہے بجرگ ہے پانچ سال سے اوپر جو بچہ ہوگا تو کوئی بھی اس کو ہفتے میں بینہ روگ کے آپ اس کو لے سکتے ہیں ایسی کوئی نہیں ہے چیز کے آپ اس کو نہ پیئیں ہاں جیسے بہت سارے ڈوگ یا بجرگ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے بجے سے تھوڑا دردیں ہو رہی ہیں تو ایسی ستیتی میں وہ گھتی ایسی ستیتی میں جیسے دردیں ہیں تو سونٹ کا پورٹ ریوز کریں تو دوستو کہنے کا مطلب ہے یہ ایک اور چیز جتا جاتی ہے بیچ میں کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اس سے لینے سے شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے دوستو ایسا مطلب بہت کم دیکھا گیا ہے یا جس کی جو مارجن کی اوپر ہے شوگر لیول تو اس کو لینے سے بلکل مان یا کم ہے کئی لوگوں کی بہت کم ہوتی ہے شوگر جن کی شوگر کم ہوتی ہے ڈاؤن ہوتی ہے تو وہ اس کا پریوگ نہ کریں لیکن ایک چیز اور ہوتی ہے کہ یہ کام کرتی ہے پینکریاز کو رپیئر کرنے کا تو یہ شوگر کم نہیں کرتی ہے بلکہ پینکریاز کو رپیئر کر کے ہمارے باڈی میں انسلین جو ہے پینکریاز جو انسلین ہے پر پروپر ڈھنگ سے چھوڑتا ہے اور ہمارے جو سوگر لیول ہے باڈی میں اس کو ٹھیک کرتا ہے تو کہنے کا مطلب ہے دوستو گلو ایک اتینت رام بان اوزدی ہے اس کو ہر بیکتی اور جس کو کوئی بھی سمسے ہے اسی انروپ اس کا پریوک کرے اور کس ڈھنگ سے کرے یہ میں نے بتا دیا جو لوگ روز سیون کرتے ہیں بینہ بیماری کے تو ہفتے میں ایک یا دو بار وہ عوصہ سیون کر سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑا جرور کہوں گا کہ جن لوگوں کا بجن کم ہے یعنی سے بجن گھٹ جاتا ہے تو وہ کیا کریں کہ صرف ہفتے میں ایک بار اس کا یوز کریں اور مال یا کسی کا بجن جیسے اس سے اچھا ہو رہا ہے تو اس کو لگتار پریوک کر سکتا ہے اور مال یا اوبرویٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہفتے میں ایک یا دو بار ہی پریوک کریں تو دوستو یہ تھی آج کی اس ویڈیو کے مادہم سے ایک آپ کو بسیش جانکاری امید کروں گا کہ آپ کو یہ میرا ویڈیو جنور پسند آیا ہوگا اسے آپ لائک اور شیئر کریے نمسکار دوستو دھنیواد